موسیقی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں میں جب آپ کو بتانے جا رہا ہوں سار کے والے سے اور آپ سے وہی ریکوست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کا لیجئے تاکہ معلومات پر مزید ویڈیوز اور انفرمیٹیو لیچرز آپ تک بلاتاتل پہنچتے رہیں تو سار کے بارے میں فردر ریٹیل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی شارٹ ہسٹری کے بارے میں بریف کرتا چلوں کہ دراصل سار کا جو آئیڈیا ہے یہ کس نے پیش چیا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سار کا جو فونڈر ہے اور جو آئیڈیا اس کا پیش کرنے والا ملک ہے وہ بنگلہ دیش ہے دراصل انیس سو ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں اس وقت کے بنگلہ دیش کے صدرزیا اور ہمار نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیای ممالک پر تجارتی بلاک جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں جو ممبر ممالک ہیں وہ آزادانہ طور پر یورپی یونینٹرز کی ایک تنظیم گرمیوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاں آپ پرشنٹوں سے فوائد اٹھا سکیں انیس سو کیاسی میں پاکستان سر لنکا اور بھارت نے اس تجویز سے اتفاق کیا انیس سو تریاسی میں ان چاروں ممالک کے وزراء ہارجہ کا بنگلہ دیش کے درحل حکومت ڈھاکا میں ایک اجلاس بھی ہوا اور اس میں فردر اور تین ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے جن میں مالدیپ نپال اور بھٹان شامل تھا ان ساتوں ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک ایسا بلاک اس کو تشکیل دیا جانا چاہیے انہوں نے اس کے ڈرافٹنگ پر کام شروع کر دیا اور اس کی جو فائنل ڈرافٹنگ ڈیکلریشن ہوئی وہ ہی جا کے دسمبر انیس سو پچاسی کو سارک جو ہے یہ جنوبی ایشیای سادی تعاون تنظیم ہے اور یہ آلماسٹ وان پینٹ فورٹی سیون ارگ پیپل کی ریپرزنٹیٹیو نمائندہ تنظیم ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی بڑی ریپرزنٹیٹیو آورانیزیشن ہے یہ تقریباً دنیا کا تین پرسن جو رکبہ ہے اس کے اوپر رکبائٹ ہے یہ تنظیم اور اس کے تنظیم کی جو ممبر ممالک ہیں اور دنیا کی ٹونٹی وان پرسن پپولیشن جو ہے وہ اس حطے میں بستی ہے اس تنظیم کی ممبر ممالک میں بستی ہے جہاں ایسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ڈرافٹنگ تھی اس پر 1983 سے ہی کام شروع کر دیا گیا تھا اس کے سٹرکچر پر اس کے ڈھانچے پر تو اس کے اوپر فائنل جو ڈیکلیڈیشن ہوئی تھی وہ دسمبر 1985 ہوئی تھی اور اس کو آٹھ دسمبر 1987 کو اس کو لانج کر دے گیا اور اس کا پہلا اجراہ جاہو ڈھاکہ میں منقد کیا گیا شے میں یہ فیصلہ کیا گیا ممبر ممالک میں کہ وہ جو ہے اپنے محصولات میں بیس پرسن جو ہے کمی کریں گے اور ڈیفنیٹلی یہ تنظیم جو ہے مستقیل طور پر یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ اس کے رلیشنشپ ہے اور ایز ایبزرور جو ہے وہ کام کر رہی ہے ممبر ممالک میں اس میں شامل ہیں پاکستان بنگلہ دیش بوٹان انڈیا مالدیب نیپال انسر لنگا جبکہ جو افغانستان ہے یہ فونڈر ممالک میں اس کا نام شامل نہیں ہے یہ دوہزار پانچ میں اس کو شامل کرنے کی تجویز بھارت کی طرف سے آئی اور پھر افغانستان کو دوہزار سات میں بقیدہ شمولیت دے دی گئی اب ضرور ممالک میں اس میں شامل ہیں اسٹریلیا چائنہ یورپی یونین ایران جپان موریشیس مائنمار ساؤتھ کوریا اور انیٹر سٹیٹس جی ہاں آپ کے ذہن میں یہ تو ضرور آ رہا ہوا اس کے ابڈیکٹیب کیا ہیں کن مقاصد کے لیے کوئی استعمال کیا تو پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے معاشی اقتصادی تنظیم ہے ان کے کا جو بیسک ایم تھا اس تنظیم کو مارزہ بجود ملانے کا وہ یہ تکہ یورپی یونین طرز کا یہاں پر ایک تجارتی بلا کیا جائے اور جو ممبر ممالک ان میں تجارتی جو روابط ہیں ان کو مزید وسط دی جائے بڑھایا جائے ہر شعبہ میں جو ہے جو ہے تلقات جو ہے ان کو لے کر جائے جائے اور خصوصی طور پر جن شعبہ جات میں تعاون بڑھانے ایک کی طرف بات کی گئی اور جن شعبہ جات کو بقیدہ جو ہے فوکس کرنے کی بات کی گئی ان میں جو شعبہ جات شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ایگری کلچر ہے یعنی زراعت زراعت کے شعبے میں چونکہ تمام ممالک میں زراعت معاشرت میں اس کا حاصل کردار ہے اور جو گراس ڈومیسٹک پروڈیکٹ ہے تمام ممالک میں ان کی زراعت کی بھی حاصلیت ہے اس لئے اس کو پہل اولین ترجیح دی گئی رول ڈویلپمنٹ ہے جو گربت کیونکہ سارے ممالک ایک مشترکہ مسئلہ ہے جنہوں بی ایشی ممالک اس لئے گربت سے لڑنے کے لئے مشترکہ تدابیر احتیار کرنے کے حوالے سے بات کی گئی اس حوالے سے مشترکہ جو سٹیٹیجیز ہیں جو ہکمت امیلیز ہیں ان کو ترتیب دینے کی بات کی گئی مواصلات کے شعبے میں ممبر ممالک درمیان تعاون بڑھانے کے حوالے سے نئی سوچیں پنانے کی حوالے سے یہاں پر باتیں ہمارے سامنے آئیں موسمیات کے حوالے سے بھی بات اوقات یہاں پر نیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں فلڈ ہے ارث گک ہے اس مصروں سے بھی نمٹنے کے لیے جو ممالک ہیں وہ مشترکات اور برک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے سینس ان ٹیکنالوجی ہے سینس ان ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور پپولیشن ویل فیر چونکہ یہ دنیا کی عبادی خلحہ سے سب سے بڑی تنظیم تھی دنیا کی تقریبا ٹوانٹی ون پرسن جو عبادی انہیں ممالک میں بستی ہے اس حوالے سے بھی ان کی فلا و بھوت کے لئے بھی اقترمات کرنے کی بات کی گئی اور ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں نت نے طریقہ کار پر بات کی گئی ٹرانسپورٹیشن میں انوینشن ہیں ان کے حوالے سے مل کلچر کے حوالے سے اس میں ہمارے سامنے اعلانات آئے جی ہاں اب آپ کو بتاؤں سارک ریجنل سینٹر جو ممالک میں شامل ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تقریبا ٹوٹل بارہ سارک ریجنل سینٹر ہیں جنہیں سارک کلچر سینٹر ہے سارک سینٹر ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے کوسٹل زون مینجمنٹ سینٹر ہے سارک انفرمیشن سینٹر سارک ٹیوبرکولوسس این ایچ ایوی ایڈ سینٹر سارک ہومن رسوس سینٹر سارک انرڈی سینٹر سارک کلچر سینٹر جبکہ سارک کی چھے اپکس بارڈیز ہیں سارک سعود ایش انیش ایڈ وائلنس اگنس چلڑرن فونڈیشن آف سارک رائٹر این لیٹر سینٹر امجید سینٹر 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 18 سینٹر سینٹر پاکستان میں پاکستان دو سینٹ ہوئے ہیں ایک 30 دسمبر 1988 اسلام باد پاکستان پاکستان سلامباد میں اور اس وقت پاکستان کے وزیراعظم تھے زفرولہ خان جمال انیس سارک سینٹر 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 کینسل ہو گیا جی ہاں آپ کے ذہن میں یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ ہر اس تنظیم نے کیا حاصل کیا تو حاصل تو ہے زیادہ قابل کا چیز نہیں ہے یورپی نے بیس پہ اس کو بنایا گیا لیکن یہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے اس کی وجہ جو ہے ان کے جو ممبرز ممالک ہیں ان کے آپسی جو جھگڑے ہیں مختلف معاملات پر مختلف اشیز پر خصوصی طور بھارت پاکستان میں کشمیر کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھارت کے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جو تلقات ہیں بہت کشیدہ ہی رہتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرات میں جھڑپے ہوتی رہتی ہیں بوٹان کے ساتھ بھی سرلنکا میں کہانہ جنگی کی صورت حال تھی بھارت بھاگیوں کی مدد کرتا رہا تو اس والے سے ممالک ہیں تنظیم اپنے مطلوب آؤٹ پورٹ حاصل نہیں کر سکی مشترکہ اتسادی اور معاشی فائد ہیں وہ یہ تنظیم حاصل نہیں کر سکی ہم امید کر تنظیم ممالک اپنے تنظیم تنظیم مقاصد ہیں وہ یہ گین کر سکتے ہیں خدا حافظ